موسیقی 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 السلام علیکم اور ملکم باک پو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ہاں جی الحمدللہ میں برکل ٹھیک ٹاک ہوں آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت زبردست قسم کا فارمیولا اور سکن کیئر کا روٹین لے کر آئی ہوں جو کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گا مجھے بہت ساری قویریز آتی ہیں like I'm 30, I'm 35 I'm 40, I'm 45 even I'm 50 and میری سکن پہ کوئی گلو نہیں ہے and we really want کہ وہ ہماری سکن جیسی گلوئی تھی وہ واپس آ جائے اور what is the reason بہت سارے ایسی questions آتے ہیں تو میں آج آپ لوگ کے ساتھ کچھ چیزیں means skin care کا جو روٹین ہے ایک پروپرلی شیئر کروں کی جو کہ آپ کی گھر میں موجود ہے آپ کو کئی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی بہت مہنگے سے پارلر جانے کی نید نہیں ہے جس میں آپ اپنے چہرے کی فیشل کراتے ہیں It's been years میں پارلر نہیں گئی I'm just in front of you all اگر آپ کو میرے فلوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں پارلر نہیں جاتی I do everything everything by myself تو وہ یہ ہے کہ آپ کو جب اپنی self grooming آ جاتی ہے تو آپ کو کسی بہت مہنگے پارلر کی نہیں دیتی Until and unless آپ کو بہت زیادہ جیسے کہ شادی پر جانا ہے یا بہت urgent کچھ چیز ہے تو آپ کو ضرورت پر جائے تو آپ چلے جائیں لیکن ایک چیز میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں اگر آپ daily basis پر اپنا خیال رکھیں گے I don't think so that you need a pallor or you need very expensive products تو اس میں یہ ہے کہ use کریں expensive products لیکن home remedies ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی skin کو damage نہیں کرتی ٹھیک ہے نا You never know کونسا product آپ کی skin کے accordingly ہے یا نہیں ہے لیکن بہت سی home remedies جو کہ آپ کی skin کو اور خوبصورت بناتی ہیں پیارہ بناتی ہیں اور آپ کو glow دیتی ہے تو آج میں سے بات کروں گی about glowy skin جو کہ like after 30, 35, 40, 45 آپ کر سکتے ہیں 20, 25 بھی کر سکتے ہیں میں تو کہتی ہوں کہ جو بچے ہوتے ہیں teenager ہوتے ہیں آپ ان کو ابھی سے skin care پر لگا دے تاکہ بعد میں ان کو long term میں فیس نہ کریں کیونکہ ہماری mothers they were very simple ladies but as a mother I would suggest کہ آپ اپنے تینیجر بچوں کے کہ cleanse your face twice a day like صبح اور رات کو آپ اپنے فیس کو cleanse کر کے soya کریں میک اپ اگر کیا ہے تو اس کو clean کر کے soya کریں اس طرح سے فیس پہ آپ کی acne نہیں آئے گی جو کہ میں کرتی ہوں میں بہت زیادہ پانی بیتی ہوں اس کی روٹین انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے شیئر کریں تو نیچے کومنٹ ضرور کر دیں اچھا جی تو آج ہم بات کریں گے کہ میں آپ لوگوں کی ساتھ ایک properly cleansing steaming exfoliating and اس کے بعد ماسک وغیرہ میں سارا شیئر کروں گی اس کی پوری وڈیو شیئر کروں گی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ how i take care of myself and یہ جو پروسیجر ہے سارا یہ موسیلی میں مورننگ میں کرتی ہوں like twice a week کر لیں like once a week کر لیں it's a big thing اگر آپ once a week بھی کریں گے تو آپ کے چہرے پہ آپ کو خود فیل ہونا شروع ہو جائے گا changes آئیں گی glow آنا شروع ہو جائے گا لیکن یہ مت سوچئے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ہی مہینے میں ہو جائیں گی it takes time ہر چیز کو time لگتا ہے جیسے آج آپ نے start کیا ہے تو اپنی skin کو خراب کرنے میں اگر آپ نے سالوں لگائیں تو اپنی skin کو اچھا بنانے کیلئے بھی آپ کا مزکم ایک سال کا time ضرور دیں لیکن اس کیلئے آپ کو punctual ہونا بہت ضروری ہے and میں یہ بات ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی آکے آپ کو خیال نہیں رکھے گا یہ بات زندگی بھر یاد رکھے گا آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے آج جو ہے وہ cleanse نہیں کیا آپ نے steam نہیں کیا یا جا آپ نے exfoliant نہیں کیا آپ کو ساری چیزیں جو آئے وہ خود کرنے پڑیں گے تو آپ کو یہ awareness خود ہونی چاہیے کوئی اور آکے نہیں بتائے گا میں بتا رہی ہوں اس لئے تاکہ boost up ہو آپ لوگ اٹھے اپنا خیال رکھیں اور فرائیڈ سٹاف یہ بات کھائیں فریش چیزیں کھائیں اس سے آپ کی skin پیاری ہوتی ہے پانی بہت زیادہ پیا کریں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کوشش کریں کہ یہ مورننگ میں کریں کیونکہ بچے ہوتے ہیں تو آپ ان پر زیادہ کونسنٹریٹ کرتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا مورننگ میں ہوتا ہے کہ آپ نے جب اپنے گھر سے کام سے فارق شائر ہو گئے اس کے بعد آپ نے یہ ایک روٹین کر لی it will take hardly half an hour and سب سے important چیز اس میں یہ ہے یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کو آپ الگ کر کے ایک ڈبے میں ڈال کر دیں تاکہ یہ ساری چیزوں جو ہیں آپ کے پاس ہنڈیوں آپ نے جب جب استعمال کرنا ہے آپ نے فوراں فوراں ان کو نکالا and آپ نے استعمال کر دیا سو پہلے جو سب سے پہلی چیز آتی ہے اس سکن کیئر اور فور گلوئنگ سکن کی روٹین میں اس میں سب سے پہلے آتا ہے کلنزنگ کلنزنگ کے لیے سب سے پہلے جو چیز میں نے لی ہے وہ ہے رو ملک کچھا دودھ ہے یہ آپ جب بزار سے دودھ لے کر آتے ہیں وہ ہی کچھا دودھ میں نے لیا ہے اور اس کو نورمل کیا کرنا ہے آپ نے پہلے صبح جب وے فیس واش کیا ہوئے تو آپ کی سکن کو جو ہے تھوڑا بہت ڈرٹ وغیرہ لگ جاتی تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک روئی میں کوئی بھی کارٹن بول لے لے اچھی طرح سے کچھے دودھ میں آپ نے ڈالنا ہے اور اس وقت اپنی سکن پر آپ نے اچھی طرح سے اس کو کلین کرنا ہے کچھا دودھ جو ہے آپ کی سکن کے لئے بہت اچھا ہے یہ آپ کی سکن کو ایک تو فیرر سائٹ پر لے کر جاتا ہے اور ویسے بھی آپ کو بتاؤ کہ جو ایجپشنز ہوتے تھے وہ دودھ ہوتے ہی فیس اپنا دودھ سے تھے تو دودھ جو ہے وہ کچھا لیں تاکہ اس کے اندر جو ہے سارے جو فیٹس ہوتے وہ اس کے اندر موجود ہوں تو اچھی طرح سے آپ نے اپنے فیس کو جو ہے اس روئی سے جو ہے وہ صاف کر لینا ہے ہاں جی اب آتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو کی طرف سٹیمنگ آپ نے اپنے چہرے کو سٹیم کرنا ہے کیسے سٹیم کرنا ہے آپ کوئی بھی سٹیمر لے لیں میرے پاس یہ سٹیمر موجود ہے یہ میں میرے لے کر آئی تھی ویسے بھی ویٹرز میں بہت کام دیتا ہے جب اگر آپ کو فلو اغیرہ ہو یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک نورمل تشلے میں گرم پانے ڈال کے اپنے چہرے کو اس کے قریب کر کے اوپر تولیا رکھ دیں تو آپ کی چہرہ سٹیم ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ڈیڈ سکن ہے وہ سوفٹ ہو جائے گی اور آپ کی پورز جو ہیں وہ اوپن ہو جائے گی اور آپ نے اپنے فیس کو تقریباً دو سے تین منٹ اس سے زیادہ نہ کریے گا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت تولیا نہیں ڈالا ہوا میری سکن کو تھوڑی نورمل آواہ بھی لگ رہی کیونکہ وہ سم ٹائمز اگر آپ بہت زیادہ کور رکھیں گے تو وہ تھوڑا سا ڈینجرس بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے نورمل ایک کوئی بھی فیس ٹاول لینا ہے اور اس سے اپنی سکن کو ایکسفولیٹ کر لینا ہے یہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے بہت سوفٹ نہیں ہونا چاہیے یہ نورمل تو لیا جو فیس ٹاول ہوتے ہیں وہ لے لے اور اس کو اپنے چہرے پر اچھی طرح سے کر لیں گے رگڑیں گے مطلب اس سے اپنی سکن کو ساف کرنا شروع کریں گے تو آپ کی جو ڈیڈ سکن ہے وہ ہٹ جائے گی اور آپ کی سکن جو بلکل ساف ستھری کلنزد ہو جائے گی اس کے بعد آتا ہے ثرڈ سٹیپ اور ثرڈ سٹیپ کے لیے جو چیز میں نے لیا ہے وہ ہے الویرا اور الویرا میں نے لیا ہے تقریباً کوئی ون ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کام لیا کیونکہ اپنے فیس پہ تو اتنا زیادہ لگتا نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے ون ڈا ہاف ٹی سپون کے برابر روز وارٹر روز وارٹر آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں میں نے جو روز وارٹر لیا ہے یہ نوملی سعید غنی کا بھی ہو سکتا ہے ہمانی کا بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی روز وارٹر لے لیں وہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے سکن کے آپ چھوٹا سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے میں منیسوں سے لے کر آئی تھی یہ ماسک بن جاتا ہے چھوٹی چھوٹی سی ایسے جیسے ٹوفیز ہوتی ہیں اس کو کھولیں گے اس کے اندر سے ٹیشو نکلتا ہے اس کو آپ جب کسی بھی ماسک میں ڈپ کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ وہ سویل ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے پھول جانے کے بعد کیا کرتا ہے آپ اپنے فیس پہ لگا دیتے ہیں اور اسے میں نے اچھی طرح سے جب یہ سارا اسے سوک کر لیا جو مکسچر تھا اس کو میں نے فیس پہ لگا لیا اور میں نے اس کو ٹین منٹس کے لئے چھوڑ دیا اب ٹین منٹس چھوڑ دینے کے بعد آپ نے کام کرنا ہے اس کو واپس اسی جو ٹیشو ہے اس سے اچھی طرح سے مینز اچھی طرح سے دوبارا مینز فیس پہ پھیرتے جانے ہیں تاکہ اس کا مینز جو سرم ہے وہ اچھی طرح سے آپ کی سکن میں پینٹریٹ کر جائے کیونکہ یہ بلکل نیچرل چیزیں ہیں اور پیلا ویرا بھی اور روز وارٹر بھی یہ دونوں سرم کا کام کریں گے اور آپ کی سکن کو ریجوونیٹ کریں گی گلو دیں گی اور کلنس کرنے کے بعد آپ کی سکن کے پورز اوپن ہوتے ہیں تو جب یہ اندر پینٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کی سکن کو ایک نیچرل گلو ملے گا اس کے بعد لاسٹ میں ہم لگائیں گے ماسک کے لئے میں نے کیا لیا ہے ماسک کے لیے ملے لیا ہے الیو coma جیل ملتانی متی ملتانی متی guer نیجا کے شاپ میں جن جائے گی یہ جو ملتانی متی دا یہ سعید غنی کی ہے وہ وای تی اسپون کے برابر میں ہے اس کے بعد میں تقریبا کے ت Только 1 ہای تیول سپون کے قدرل گا یا تیول سپون کے برابر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ڈال دیا روز وارٹر اور روز وارٹر ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ہاف ٹی سپور کے پرابر ڈال دوں گی یوگرٹ ٹھیک ہے اس کو ڈال دینے کے بعد اس کا اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے اور اس کا ایک مکسچر بنائیں گے مکسچر بنانے کے بعد میں اس کو اپنے فیس پر لگا دوں گی ان it is a mask یہ ایک تو آپ کے پورز بند کرے گا دوسرا اس کے اندر ملتانی ملتانی مٹی ہے جو آپ کی سکن کو مویسچرائز کرے گی اور روز وارٹر ہے as you all know روز وارٹر کے اتنے یہ تو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹونر روز وارٹر is like it's a miracle stuff تو آپ جب اپنے چہرے پر یہ روز وارٹر یہ سارا مکسچر لگائیں گے تو آپ کی سکن پورز بند ہوں گے سکن گلو کرے گی ریفریش ہوگی ریجووینیٹ ہوگی آپ کی سکن اتنی پیاری ہو جائے گی آپ نے یہ ماسک لگا لینے کے بعد اس کو تقریبا تقریبا دس منٹ سے پندرہ منٹ جب تک یہ درائی ہو جاتا ہے اس کے بعد جب یہ درائی ہو جائے گا آپ نے اس کو چھوڑے لانا ہے اس کو درائی ہونے کے بعد اس کو نیم گرم جو ٹاول ہے پانی ٹاول کو لے کے نیم گرم پانی میں ڈپ کر کے اس کے بعد اپنے فیس کو کلین کر لیں اس کے بعد فیس واش کر لیں اس کے بعد کوئی بھی مویسچرائزر لگا لیں تو آپ کی سکن believe me تو آپ کی سکن پر گلو آنا شروع ہو جائے گا within a passage of time آپ نے یہ والا ماسک اور یہ جو پوری روٹین ہے اس کو ٹوائس اویک کرنا ہے آپ ٹوائس اویک کریں گے اور ٹوائس اویک کرنے کے بعد seriously you will feel that your skin is glowing your skin is like you will feel freshness on your skin یہ میں گارنٹی دیتی ہوں آپ کو خود جیسی آپ فیس واش کریں گے آپ کو feel ہوگا کہ آپ کی سکن بہت ہی پیاری سی glowy سی and soft ہو گئی ہے یہ جو ریمیڈی میں آپ لوگ سکن انشاءاللہ i will be starting series of remedies آپ لوگ کو بہت اچھی لگیں گے آپ ونٹر آنے والی ہیں تو آپ کو پتا کہ ونٹر میں سکن کا بہت برا حال ہو جاتا ہے بہت سکن خراب ہو جاتی ہے but by using all those remedies جو میں آپ ایک ساتھ شیئر کروں گی you will be having a glowy skin اور جو لوگ یہ remedies صبح نہیں کر سکتے جیسے working ladies وہ صبح نہیں کر سکتے تو وہ رات کو اپنے لئے خافنا نکال لیں ٹوائس اویک ویکنڈ پہ کر لیں but کریں ضرور and آپ لوگوں نے اس کا مجھے feedback ضرور دینا ہے جب آپ اس کو کریں گے and i know it's a positive feedback انشاءاللہ so یہ تھا میرا آج کا home remedy for your glowy skin انشاءاللہ you will have and umeed ہے آپ لوگوں کو اچھی لگے گے اگر اچھی لگتے ہیں تو like کیجئے subscribe کیجئے share کیجئے with your friends and family and see you انشاءاللہ in my next vlog till then اپنا بہت خیال رکھیں and دعو مجھے آد رکھیں take care that is name or موسیقی